میرا نام فرزانہ ہے اور میری بیٹی کا نام رہانہ ہے اس کی عمر اس وقت سولہ سال تھی جب وہ میٹر کر رہی تھی میری بیٹی سکول سے آتی تو روز اس کی سہیلی فوزیہ بھی ہمارے گھر آ جاتی فوزیہ صبح کے وقت سکول اور شام کو مسجد جایا کرتی تھی دراصل مسجد میں مدرسہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ حافظ قرآن بن رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ روز مجھے کہتی کہ اسے میرے ساتھ بھیج دیا کریں ہمارے کاری بہت اچھے ہیں وہ اسے بھی پڑھا دیا کریں گے فوزیہ بہت اچھی لگتی تھی وہ ہر وقت نکاب میں رہتی اور اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بہت خیار رکھتی تھی فوزیہ نے مجھے بتایا کہ اس نے چوبیس پارے حفظ کر لیے ہیں اور اب وہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی بھی حافظ قرآن بن جائے اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سمر جائیں گی فوزیہ کی بات تو بالکل ٹھیک تھی مگر میں ابھی رہانہ کو مدرسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی میں نے فوزیہ سے کہا کہ تم میری بیٹی کو مسجد لے جانے کی بجائے یہاں گھر پر ہی سبق دے دیا کرو وہ تم سے قرآن مجید پڑھ لے گی تب وہ کہنے لگی کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں میں نے خود جن سے پڑا ہے میں ان کاری صاحب کے پاس اسے لے کر جاؤں گی یہ بہت خوش قسمت ہوگی کاری صاحب بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں عام طور پر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہوں گی لیکن آپ یقین رکھیں میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں میں آپ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی میں اس کی بات سن کر مطمن ہو گئی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ کاری صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرے گی تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں بیٹی مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی تم میری بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ میں کیا جانتی تھی کہ فوضیہ کا قصور ہی نہ ہو آگے میری بیٹی کے نصیب میں لکھی کالک اس کے چہرے پر لگ کر ہی رہے گی میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی اگلے ہی دن وہ اچھا سا برکہ اوڑ کر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی میری بیٹی بہت شریف سی تھی مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تھی شام کو آ کر اکثر کھوئی کھوئی سے رہنے لگتی تھی ایک شام تقریبا پانچ بج گئے تھے ابھی تک میری بیٹی رہانہ نہیں آئی تھی مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں میں نے فوضیہ کو فون کیا کہ میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی وہ کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب اسے زیادہ سبق پڑھا رہے تھے اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی آپ فکر نہیں کریں میں اس کو لے کر ہی گھر آؤں گی فوضیہ نے مجھے تسلی دے دی تھی میری بیٹی شام کے چھے بجے گھر داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی تھکی سے لگ رہی تھی اس کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی مجھے لگا جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو کیا ہوا ہے بیٹی میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی سوفے پر بیٹھ گئی اممہ مجھے پانی لا کر دو اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا میں نے دیکھا فوضیہ میری بیٹی سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہی تھی اب ریحانہ نے اپنا ہلیا ٹھیک کر لیا تھا امی جان بس مجھے ذرہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کافی دیر لگ گئی تھی میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں تم ایک نیک کام کرنے کے لیے جاتی ہو مجھے تم پر بھروسہ ہے یہ بات سن کر فوضیہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی اور کہنے لگی آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں لگتا ہے کہ ریحانہ بہت تھک گئی ہے میں رات کو اسے سبق یاد کروا دوں گی ورنہ کل کاری صاحب اسے پھر روک لیں گے یہ سن کر بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں نے خوشی خوشی اسے اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی میں خوشی ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہو گی مگر میں نے دیکھا وہ دونوں کچھ بدلی بدلی سے لگ رہی تھی فوزیہ بولی کہ آنٹی مجھے ابھی جانا پڑے گا بہت دیر ہو رہی ہے آپ رہانہ کو شام کے وقت کاری صاحب کے پاس بھیج دیجئے گا میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے میں فوزیہ پر اندھا برحوصہ کر بیٹھی تھی شام کو رہانہ کہنے لگی کہ امی میں کاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں میں نے دیکھا آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد میں نہیں بلکہ بزار میں جا رہی ہو میں نے اسے روکا ٹوکا نہیں تھا اور نہ ہی مزید تفتیش کی تھی اس کے جانے کے بعد مجھے بچانی ہونے لگی دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے فوزیہ کو فون کر دیا اسے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی وہ کہنے لگی آج اسے دیر ہو جائے گی آپ فکر نہیں کریں شام کے چھے بجے تھے اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے رہانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی پریشانی میں میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد اسے کاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے فوزیہ کو پھر سے فون کر دیا مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی فوزیہ کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتا تھا نہ ہی میں جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے خدا خدا کر کے پندرہ منٹ کے بعد فوزیہ نے میرا فون اٹھا لیا اس نے مجھے بات کی میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے اس نے مجھے محجد کا بتا دیا تو میں دل میں خوش ہو گئی دل میں ایک سکون سا اتر آیا میں مزید جا کر خود پتا کر کے آتی ہوں مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ محجد کا دروازہ بند تھا یہ دیکھ کر میری امیدوں پر آنس پڑھ چکی تھی میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے یا اللہ میری بیٹی کہاں گئی ہوگی اسے اپنی حفاظت میں رکھنا میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی محجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا میری پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ یہاں پر مولوی امتیاز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا آج کہاں چلا گیا ہے یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے ایک آدمی گزرا مجھے دیکھ کر رک گیا پوچھنے لگا کیا بات ہے آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں میں نے اسے ساری بات سنا دی اسے کہا کہ مولوی امتیاز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی آج وہ گھر نہیں گئی اس لیے میں یہاں پر آگئی ہوں مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں مجھے مولوی امتیاز نہیں مل رہے ہیں یہ سن کر وہ تھوڑا بھٹکا اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی وہ بہت حیرت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا جی ہاں پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی آپ تو پتہ ہے آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں بہن آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں بھائی صاحب میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آگئی تھی اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو کیوں کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں نہیں بہن جی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خموش ہو گیا تھا مگر مجھے شک تھا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کاری امتیاز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں بہن جی کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس فون تو نہیں ہے البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام فوزیہ ہے اس کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا اور وہ ہی میری بیٹی کو کاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھی وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا بہن کاری امتیاز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں میں اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں کرنوانا چاہتی تھی تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمچودگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا ایسے میں میں کیا کرتی میرے لئے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا پہنچ کر ہم نے اپنی بیٹی کی کمشودگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آگئی ابھی تک کاری امتیاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا میں نے سوچا کہ مفوضیہ کے گھر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں گی کیونکہ وہی میری بیٹی کو کاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی میں نے اسے فون کیا میں نے اسے کہا کہ بیٹی تمہارا گھر کہا ہے تا وہ کہنے لگی کہ اس کا گھر بہت دور ہے مجھے اس کی بات سن کر اس پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو کاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی پھر میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں اس نے مجھے گھر آنے سے صاف منع کر دیا کہنے لگی اس وقت میرے امی ابو سو رہے ہوں گے میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو ڈسٹرب کریں میں کہا اللہ آپ سے ملوں گی اتنا کہا کر اس نے نمبر بند کر دیا مگر مجھے تفتیش ہو رہی تھی کہ فوزیہ مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی خیر خدا کا شکر جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں جا کر درج کروایا تھا وہ تعلقات والا آدمی تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ فوزیہ صرف اس نمبر پر رابطہ کرتی ہے میں نے اسے وہ نمبر دے دیا وہ لے کر تھانے چلا گیا تھا تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر فوزیہ کا ہی تھا پھر فوزیہ کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی جو ہمیں اس کے گھر کا پتہ چل گیا تھا ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو فوزیہ نے ہی دروازہ کھولا تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ہی چڑ دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسے بھیجا تھا میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ تم میرے پیچھے پڑ جاؤ گی رہی بات کاری امتیاز کی تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں تمہاری بیٹی کی زد کرنے پر ہی کاری امتیاز کے پاس لے کر گئی تھی میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سرہ سر جھوٹ بور رہی ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ کاری امتیاز اس کا بھی استاد ہے اس نے اسی سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارا نہیں پڑا کیوں آپ جھوٹ بور رہی ہیں اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا تھا میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا بس پھر کیا تھا پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا کاری امتیاز کا پتہ بھی دے دیا اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا اب ہمارے پاس صرف امتیاز کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا پولیس نے تفتیش کی تو مولوی امتیاز کا نمبر آف جا رہا تھا اور یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ مولوی امتیاز تو شہر کی مسجد میں پڑھاتا تھا وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا اب میری بیٹی کہاں تھی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے خیر پولیس نے مولوی امتیاز کا پتہ لگا لیا پولیس والے مجھے لے کر اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر کاری امتیاز روح پوش ہوا تھا اور میری بیٹی بھی گمچودہ تھی مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی محلے کا وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا جسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر کاری امتیاز کو ڈھوننے نکل پڑی تھی کاری امتیاز کو ڈھوننا بہت مشکل تھا بلاخر ہم اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے مجھے تو فوزی نے بتایا تھا کہ کاری امتیاز ایک بہت ہی سفید پوش شخص ہے مگر جب میری نظر اس کے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی گھر کے باہر ایک بڑا سا باغ اور گھر میں نوکر چاکر بھی گھوم پھر رہے تھے گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکی دار بھی بیٹھا ہوا تھا چوکی دار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی کاری امتیاز کے تو کئی ملازم تھے جن سے وہ اپنی خدمتیں کرواتا تھا پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھانے کی کیا پڑی تھی ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکی دار نے کہا کہ کاری امتیاز نے اس بات کی اجازت نہیں دی آپ ان کا انتظار کریں وہ آئیں گے تو آپ سے خود ہی باتچیت کر لیں گے مجھے لگ رہا تھا کہ کاری امتیاز پولیس کو دے کر بھاگ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا کچھ دیر بعد ہماری اس سے ملاقات ہوگی تھی میں اس کے اعتماد اور ڈٹائی پر حیران تھی وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا کاری امتیاز میرے سامنے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ بتیس سال کا شخص ہوگا آپ میرے لئے بہت محترم ہیں اس نے عدب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا تب میں اس پر برس پڑی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب نہیں کیا امتیاز کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا کہاں ملوں اور کیسے ملوں وہ تو شام کے بعد محچے سے آئی ہی نہیں ہیں میں بہت پریشان ہوں خدارہ ایسا نہ کرو تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی تمہاری ماں ہوگی تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا تم نے اللہ کے نام پر میری بیٹی کو تعلیم کی گھر سے بلایا تھا پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے امتیاز نے میری بات سن کر کوئی خاص اثر نہیں لیا دیکھیں اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو ملنے لیکن میں اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا امتیاز کی ڈھٹائی اور اس کی جرت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھی تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے میں اسے خود ملوں گی بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے لیکن اب وہ آپ سے نہیں ملے گی اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے آپ اس پر ظلم کرتی ہیں آپ کی بیٹی آپ کے مظالم سے اور آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران و پریشان کر دیا میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اسے امتیاز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی پھر امتیاز کو پولیس گرفتار کر لے گی مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی شاید وہ اس دریندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اگوا کر کے لائے تھا لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لئے نرازگی دے کر میں حران رہ گئی امی آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے اب یہ میرے شوہر ہیں یہ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے ضلیل کر کے یہاں چلی آئی ہو امی آپ تمیز سے بات کریں انہیں لفنگا مت کہیں وہ میرا شوہر ہے رہانہ کے موں سے یہ لفظ سن کر حیران ہو گئی میں نے اسے ایک زور دال تھپڑ رسید کیا تم ایسا کیسے بھی کہہ سکتی ہو صرف نکاح کرنے سے یہ آدمی تمہارا شوہر نہیں بن سکتا میری بھی منظوری ضروری ہے آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی آپ اپنے چکروں میں تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جوب کرتا تھا مگر مجھے امتیاز سے ہی شادی کرنا تھی میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت احران تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا اب میں فوزیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو امتیاز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا اور ایک ہفتے بعد ہی وہ امتیاز کے ساتھ بھاگ نکلی تھی مگر فوزیہ نے جو باتیں مجھے بتائیں انہیں سن کر مجھے فوزیہ سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی بھلا اپنے ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی امتیاز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا امتیاز کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو فوزیہ میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تلیم حاصل کرنے آ رہی ہے لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں اسے غلط راستے پر چلنا آنا چاہتی ہوں تابہ امتیاز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیز باتیں بھی کر سکتی ہے وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی میری امید تھی لیکن ان سب باتوں کے بعد مجھے اپنی اولاد سے سخت میوسی ہو گئی تھی اور اب تو میں نے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ فوزیہ کو بھی پولیس والوں سے ازاد کروا دیا تھا کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا ہی قصور تھا مگر اب امتیاز چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلاح کر لوں لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط میری بیٹی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا میں آج تاکہ حیران ہوں میں نے تو اس کی پرورش ایسے نہیں کی تھی پھر وہ کس کی باتوں میں آگئی تھی مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے محترم ناظرین اپنی قیمتی رائے کا اظہار اکومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ